مرحبا مائن امیز ڈاکٹر کرام آریف آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لب لبے کا انفیکشن یا لب لبے کی جو سوجش ہوتی ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں پانکیرٹائٹس ایکیوٹ پانکیرٹائٹس ہوتا ہے اس کی تو اس کی ہم سب سے پہلے الامہ ڈسکس کریں گے جو ہوتا ہے آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ لب لبا جو ہوتا ہے آپ کے میدے کے بالکل پیچھے پڑا ہوتا ہے لب لبے کی جو نالی ہوتی ہے اور جو آپ کی پیتے کی نالی ہوتی ہے میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا تھا جو ہوتا ہے ہاتھ کا ایک حصہ ہوتا ہے ڈیوڈین اپ اس کے اندر آکے کھلتی ہے اس کا جو لب لبے کا نارمل فنکشن ہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیجیشن کا پروسیس ہے اس میں ایک انزائن ریلیز کرتا ہے ٹریپسن اس میں آپ کو ڈیجیشن میں بہت زیادہ آپ کو فائدہ دیتا ہے جو اس کے انزائن ہے لب لبے کا تو لب لبے کی اجزارہ تک جو ہمیں جو انفیکشن دیکھنے میں آیا ہے اس میں انفیکشن میں ہوتا ہے کہ آپ کی جو لب لبے کا انفیکشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پیتے میں سے پتری نکل کے آکے آپ کی جو ہوتی ہے نالی جو آنک کا جو حصہ ہے وہاں پہ آکے پھنس گئی ہے تو وہ انزائن جو ہوگا جو ریلیز ہو رہا ہے وہ نہیں ہوگا تو وہ انزائن جو ہے لب لبے کے اندر جمع ہونے شروع ہو جائے گا وہ اس کو جو لب لبے ہے اس کو کھانا شروع کر جائے گا تو اس کی وجہ سے اس کا اپنا انفیکشن ہونے شروع ہو جائے گا اس کے بعد اس کی نیکلوسیس ہو سکتی ہے وہ اس سے ڈیڈ ہو سکتا ہے وہاں پہ انفیکشن ہو سکتا ہے وہاں پہ اپسس بن سکتی ہے اور مطلب پس کی جو ہوتی ہے وہاں ساری تھیلی بن سکتی ہے تو یہ سارے ایک سسٹ بن سکتی ہے پانی کی تھیلی بن سکتی ہے اس کو ہم سوڈو سسٹ کرتے ہیں پانکریٹک سوڈو سسٹ کرتے ہیں یہ ساری آپ کی اس کی کمپلگیشن ہو سکتی ہے تو سب سے پہرے جو اس میں علامت ہوتی ہیں اس میں ہوتا ہے ایک مریض کرتا ہے کہ میرے اپکیسٹک یہاں پہ میدے کے جو جو جگہ ہے سینے کی یہاں پہ درد بیسوس ہو رہا ہے یہ درد درد آپ کی کندے کی طرف بھی جا سکتا ہے سینے میں بھی جا سکتا ہے باک زہر تا مریضے پلینٹ کر رہے تھے یہ درد بہت شارپ لائک ہوتا ہے جیسے ایک کھنجر بھی مار دیا اور سینے میں جو پیچھے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو یہ درد پیچھے کی طرف جا رہا ہوتا ہے جیسے مریض آگے کی طرف بیٹھ کردو درد میں کچھ افادیت محسوس کرتا ہے اس لگوں میں اس میں بخار بھی آ رہی ہوتا ہے اُلٹیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں متلی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے جس ہم تھنڈا پڑ جاتا ہے سارے جو علامات ہیں ایکیوٹ پانکریٹ ایڈس کی ہیں اب ایکیوٹ پانکریٹ ایڈس میں جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کے لیے تو ہم ان کے لیے ہوتا ہے کہ رینسن کرائیٹریہ ہوتا ہے موڈیفائیڈ مارشل کرائیٹریہ ہوتا ہے اور اس میں اپیچی سکور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں یہ ڈاکٹر حضرات ہیں کہ ایکیوٹ پانکریٹ ایڈس ہے یا نہیں ہے اب ایکیوٹ پانکریٹ ایڈس کے ٹیسے دیکھ رہتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں مریض کا وہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم الٹرسون کرواتے ہیں اور جو ٹیسٹ جو سب سے زیادہ امپورٹن ہے وہ سیرم امائلیز کرواتے ہیں ہم کرواتے ہیں یورینری امائلیز کرواتے ہیں سیرم اومائلیز بہت زیادہ سیسٹیو ہے وہ آپ کو کچھ ایک چوبیس گھنٹے کے اندر آپ نے کروانا ہوتا ہے اگر اس کا لیول تین گونہ زیادہ بڑھا ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ ایکیوٹ ونکریٹ ایڈس کی طرف جا رہا ہے دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے اس ٹو ہمارا سیرم لائپیز ہوتا ہے وہ آپ کافی دن تک کروا سکتے ہیں لیکن آپ کی سیرم کے اندر کافی دن رہتا ہے سیرم پر یہ سیسٹیو نہیں ہے اس کمپیٹ ٹو سیرم اومائلیز دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے سیرم لائپیز ہوتا ہے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو نہیں کروایا جاتا زیادہ ہوتا ہے سٹول الاسٹیز وہ بھی لب لبے کے انفیکشن کے اندر بہت زیادہ کروایا جاتا ہے تو یہ سارے ٹیسٹ ہیں اس کے بعد اگر آپ کو کچھ مدوکلیر کرنا ہو تو آپ سیٹی سکین آپ ڈومن کرواتے ہیں وید کنٹراسٹ کرواتے ہیں اس میں وزید آپ باریکی سے دیکھتے ہیں چیزیں کو اگر آپ نے ایم آرائی کروانا ہو تو ایم آرائی کے لئے آپ ایم آر سی پی کرواتے ہیں مگنیٹک جو ہوتی ہے ایم سے مگنیٹک آر سے ریزوننس اور اسی سے کلونجیو پنکریٹوگرافی ٹھیک ہے یہ سارا اس کا ایم آرائی ہوتا ہے کتے کے لئے اور جو لب لبے کو دیکھ رہا ہوتا ہے دوسرا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے انڈوسکوپیکل اسے آپ علاج بھی کر سکتے ہیں اسے آپ تشخیص بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انڈوسکوپیک لیٹروگریڈ جو کلونجیو پنکریٹوگرافی اس میں ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈائی ڈالتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر بلوکی جا رہی ہے اگر کوئی سٹونگیر اپنسا ہوا ہے تو آپ اس کے ذریعے انڈوسکوپیکلی اس کو بھی ریموو کر سکتے ہیں زیادہ تر ہی گیسٹرنٹولوجس کرتے ہیں تو آپ کی اسیجری اس میں کرتے ہیں تو اس میں ڈائی ڈالوجس کرتے ہیں تو آپ وہاں سے ہی تیسٹ کروا سکتے ہیں تو یہ ٹیسٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم کرواتے ہیں اس کی آپ کلچر سنسٹیپ کروا سکتے ہیں پس کی اور اس کو مطلب آپ نے دیکھنا ہوں کون سے انفیکشن ہے آپ کی ٹریٹمنٹ کے اندر جو ہوتا ہے سیمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اگر آپ کو نیکروز ہے یہ انفیکشن چار رہا ہے تو اس میں انٹیوائٹک دیتے ہیں شروع میں سیپٹ hesron دیتے ہیں پھر اماپینینٹ دیتے ہیں اور اس میں اماپینینٹ اولوجسا موجود ہوتی ہے اور دوسرا جو ہم 유ز کرتے ہیں پینکلر اس میں بہت زیادہ پلے ادا کرتے ہیں رول ادا کرتے ہیں اس میں ہم زیادہ دیتے ہیں ٹریموڈول ٹریموڈول اکرہ ٹریموڈول جو ہوتا ہے وہ آپ پر دے سکتے ہیں اپی آئیٹ اکرہ sent کے اندر tenor سنسٹیپ ٹرےمنٹ Cru begول کے سپ��이 تیٹ کر رہتے ہیں اگر اس میں ہوتا ہے کہ آپ کی جو سجری کرنی پڑے تو اس میں بڑی سجری بلکل منہ ہوتی ہے اگر آپ نے نیکروز پارڈ نکالنا ہے ایپسس نکالنا ہے وہ آپ اس کو وہاں سے کر سکتے ہیں اس طرح کی بہت ساری ویڈیو کے لئے میرے چینل ڈاکٹک نام آرکی کو نام سے ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسٹرائب کریں تینک کیو اللہ حافظ